بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاہرہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید فاہرہ سجاد یوٹیوب چینل تو آج بننے جا رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس چائنیز پلاو اور وہ بھی بنا ہو ریسٹورنٹ سٹائل سے تو پلاو کس کو نہیں پسند آئے گا تو آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ لیکن بلکل پرفیکٹ ریسٹورنٹ کے جیسا چائنیز پلاو بنانے جا رہے ہیں تو چیزیں آپ نوٹ ڈون کر لیجئے تو یہاں پر میں نے دو درمیانے آلو لیے ہیں ان کو کاٹ کر رکھ لیا ہے نہ ہی بہت موٹے پیسٹ میں کاٹا ہے اور نہ ہی بہت پتلا کاٹا ہے آدھا کب آپ نے گارجر لے لینی ہے اور آدھا کب ہی یعنی کہ ایک شملہ ملچ وہ آپ نے کیوب میں کاٹ کر رکھ لینی ہے تو میں آپ کو دراصل یہ مطر دکھانا چاہ رہی تھی جو کہ کچھ ہی دن پہلے میں نے فروزن مطر یعنی کہ آپ سیف کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں مطر کو تو یہ وہ مطر ہے چار پانچ دن ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو فیس کیا تھا اور یہ دیکھئے کتنے الگ الگ یہ مطر ہیں نہ ہی ان کا رنگ حراب ہوگا اور نہ ہی ذائقہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے ایک آپ نے ٹیمارٹر لینا ہے اور ایک چاہ کا چمچ درک لحسن کا پیسٹ ہے اور ایک ہی پیاس ہے کیونکہ چاول آج کم بنا رہی ہوں یہ ڈیرھ گلاس چاول ہیں اور ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ لیا تھا اور مسالے کیا کر ڈلیں گے ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چاہیں گے تو تھوڑا سا یعنی کہ ایک چوتھائی کپ آپ نے تیل لے لینا ہے اور اس میں اب شامل کریں گے کچھ ثابت گرم مسالے ایک بادیان کا پھول ایک بڑی الائچی ایک ٹکڑا دار چینی کا تین لونگ آپ لے لیجئے گا اور ایک چٹکی میں جتنی ثابت کالی میرچ آتی ہیں اتنی آپ کالی میرچ ڈال دیجئے گا خوشبو آنے تک ان کو ہم فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو اب ہم فرائے کر لیتے ہیں پیاس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے بہت ہی دیلیشیس اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پلاو بنتا ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو پیاس پراؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک چائے کا چمچ پیسہ ہوا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم پیاس کے ساتھ ہی فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر کو ہلکا سا مکس کریں گے تاکہ پیاس اور لہسن ادرک جلے نہیں مزید اور اب ہم اس میں مسالے شامل کر لیتے ہیں چاول کے حساب سے ہی آپ نمک ڈالیے گا میں نے ون ٹیبل اسپون لیول کر کے ابھی ڈالا ہے اور آدھا چائے کا چمچ اس میں میں نے سفیت میچ کا ڈال دیا ہے اور جی یہ ہے کینورٹ چکن کیوبز اس میں سے میں ون سٹاک نکالوں گی اور وہ ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ توڑ کر ڈالیے گا اس کو ہل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے ہلکا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور جی مسالہ ہم بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیں گے زیادہ سپائسی نہیں ہے کیونکہ چائز جو کھانے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتے ہیں ان میں تو ہم اب ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مسالے کو ہم بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہی ہیں ویجیٹیبل جس میں کے سوائے شملہ میچ کے ساری کی ساری سبزیاں میں نے ڈال دی ہیں کیونکہ جو شملہ میچ ہے وہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ جب ہم چاول پکائیں گے پانی ڈالیں گے اور ان سبزیوں کے ساتھ بھی اگر شملہ میچ پک گئی تو یہ چاولوں میں نظر ہی نہیں آئے گی تو ہلکا سا پانی ڈال دیا ہے دھک کر ہم ان سبزیوں کو پکائیں گے اور درمیانی آنچ پر ہی پکائے گا بہت زیادہ ہلکی آنچ بھی نہیں کرنی کیونکہ سبزیاں بھی اپنا پانی چھوڑیں گی وہ پانی بھی خوشک ہوگا تھوڑا سا ہم نے خود بھی پانی ڈالا ہے تو سبزیوں کو آپ نے اس طریقے سے گلا لینا ہے کہ وہ مکمل طور پر نہیں گلنی چاہیں یعنی کہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں ایٹی پرسنٹ تک گل جانی چاہیں اس کے بعد ہم اس میں شملہ میچ کو شامل کر دیں گے اور شملہ میچ کو ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے اب دوبارہ ڈھک کر ہم اس کو صرف دو منٹ کیلئے پکائیں گے دو منٹ سے زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے سبزیوں کا لک بھی رکھنا ہے نکھری نکھری ہمیں سبزیاں نظر بھی آنی چاہیں اور یہ گل بھی جائیں تو دو منٹ ہم نے شملہ میچ کو پکا لیا تو اب چاولوں کے حساب سے ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں تو اب ہم ان کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو چاول بھگو کر رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے تو زبردست قسم کے یہ ہمارے پلاو بن کر تیار ہو جائے گا اکثر لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم جو چاول سیمپل بھی اگر بائی کرتے ہیں تو وہ جھڑ جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ میں بھی میں نے ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے اپنی چینل پر تو آپ میرے چینل پر وزٹ کرئے تو دیکھئے چاول کو عبالنے کا طریقہ تو آپ کے سامنے میری ویڈیو آ جائے گی وہ کمپلیٹ ویڈیو ہے پکایا ہے درمیانی آنچ پر اور دیکھئے ماشاءاللہ سے ابھی سے کتہ زبردست لک آنا شروع ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں پانی بالکل ہوشک ہو چکا ہے تو یہی وہ سٹیج ہوتی ہے کہ ہم نے چاولوں کو دم پر لگانا ہوتا ہے دم تو سبھی کو پتا ہے کیسے لگاتے ہیں توہ رکھا چولہ جلایا اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ ہلکی آنچ پر دم پر رکھنا ہے اور چولہ بند کر کے پندرہ سے بیس منٹ آپ دم پر رکھئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی نزدیک سے دکھاتی ہوں کہ کیسے ہمارا پلاو بالکل پرفیکٹ بنا ہے ایک ایک دانہ اس کا نکھرا ہوا ہے اور کوئی بھی اکثر ہوتا نہیں کہ پلاو جھڑ جاتا ہے اس کے چاول جھڑ جاتے ہیں آپ اگر ہمارے طریقے سے چاول بنائیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ شکار کا موقع نہیں ملے گا ویڈیو پسند آئی ہے جاتے جاتے ضرور لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ